اہمز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آپ دوستان خیریت سے ہوں گے خب تو اس کے بعد جو اگلا پیچ ہے وہ ہے پیچ نمبر ٢٠ سوری یہ ہم نے لیسن نمبر ہم تھری پڑھ رہے تھے کتاب بیسک فارسی کی بیسک بک تو اس میں لیسن نمبر تھری درس سیوم کا ہم نے پیچ نمبر ٢٠ پچھلے ریکوڈنگ میں پڑھا تھا جس میں ہم نے کچھ جو فوٹوز تھی پکچرز ان کی جو نام ہے فارسی میں کیا کہا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی تھی تو پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں ایک بار ہلکا سا ریوائز کرتے ہیں جلدی سے تاکہ آپ لوگ کو کچھ یاد آجائیں انشاءاللہ تو آپ لوگ سب کھولے پیش نمبر ٢٠ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے علیف کے ساتھ ہم نے شروع کی جو پکچرز وہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ فارسی میں انار کو انار کہا جاتا ہے اور گوڑے کو اسپ کہا جاتا ہے خب اس کے بعد اگلے لف سائٹ کے جو فوٹوز ہیں وہاں پہ پانی کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں آپ لوگ کوشش کرے کیا کہا جاتا ہے اگر یاد ہو تو خب پانی کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں آپ اور آسمان کو کیا کہتے ہیں فارسی میں یعنی ابھی میں مثلا بیچ میں دو تین سکنڈ کے لئے رک رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ مثلا اس دو تین سکنڈ میں آپ لوگ خود سے وہ جواب دینے کی کوشش کریں کیونکہ ہم آمنے سامنے تو نہیں ہے یا فون پہ یا کال نہیں کر رہے تاکہ کسی سے پوچھ سکے تو فیلحال یہ جو دو تین سکنڈ میں میں مثلا اس طرح سے سوال کر کے خاموش بیٹھتا ہوں تو اس میں آپ لوگ اپنے ہی جگہ پہ آپ لوگ ریکارڈنگ یہ جو سن رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے جگہ پہ مثلا اگر پوسیبل ہوا تو اس کا جواب آپ لوگ کو معلوم ہوا تو آپ لوگ خود وہاں سے جواب دینے کی کوشش کریں اپنی طرف سے مثلا میں نے کہا کہ آسمان کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے تو اور جب میں دو تین سکنڈ رک جاؤں گا تو آپ لوگ اپنی طرف سے مثلا سوش کے اگر یاد ہو تو بتائیں کہ ہاں یار آسمان کو فارسی میں آسمان ہی کہتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کوشش کریں خوب اس کے بعد جو نیچے جو فوٹو سے وہاں پہ ہم نے علیف کی نیچے زے لگا کہ اے تو یہاں پہ جو پکچر تھا اس کا ہمیں وہ مطلب معلوم نہیں ہوا خوب اس کے بعد جو نیچے جو فوٹو تھا وہ تھا سویمنگ پول کا تو سویمنگ پول کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے خوب سویمنگ پول کو فارسی میں استخر کہتے ہیں استخر علیف سنت خیر استخر خوب اس کے بعد جو اگلے فوٹو سے لیف سائیڈ میں علیف کے ساتھ یا لگا کہ ای ای جو پڑتے ہیں خوب تو یہاں پہ ایران کا نقشہ ہے تو ایران کو فارسی میں کیا کہتے ہیں ایران کہتے ہیں خوب یہ بہت آسان تھا خوب اس کے بعد جو نیچے فوٹو ہے یہاں پہ بس سٹوپ ہیں تو بس سٹوپ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے خوب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں آپ سب میں سے انشاءاللہ اکثر نے صحیح جواب دیا ہوگا یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بس سٹوپ ہے اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے استگاہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں استگاہ خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو سے او علیف کے اوپر پیش لگا کہ او او کے ساتھ یہاں پہ جو پکچر ہے پہلا فوٹو یہ ہے کمرے کا تو کمرے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں شاباش شاباش ان کے لئے جنہوں نے جواب دیا ہو صحیح جواب جنہوں نے جواب نہیں دیا ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شاباشی بھی نہیں ہے خوب مسئلہ نہیں کمرے کو فارسی میں کہتے ہیں اتاک اردو اردو تلفز کے ساتھ میں نے پڑھا اتاک لیکن اگر آپ فارس کے یا فارسی تلفز کے ساتھ پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے اتاک خوب اس کے بعد اگلا پکچر استری کا ہے یہاں پہ تو استری کو یا آئرن کو فارسی میں کیا کہتے ہیں شاباش اتھو اتھو کہتے ہیں فارسی میں خوب اس کے بعد لیف سائٹ میں جو دو فوٹو سے علیف اور واو کے ساتھ او او کو او میں یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ ایک کانٹری ہے جس کا نام ہے اوگانڈا تو اوگانڈا کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے شاباش اوگانڈا کو فارسی میں کہتے ہیں اوگانڈا خوب اس کے بعد نیچے والا فوٹو یہاں پہ دو لڑکے مثلا دور میں وہاں پہ ایک لڑکا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فارسی میں اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو وہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں او او کہتے ہیں او یعنی وہ خوب تو یہ جو چیزیں چیزیں تھی اس کو ہم نے پچھلے ریکارڈنگ میں ہم نے سنا تھا الحمدللہ خوب اس کے بعد آپ لوگ اگلا پیش کھولیں پی ڈی ایف کا پیش نمبر ٹوئنٹی ون خوب تو یہاں پہ ہم با کے ساتھ کیونکہ ہم نے با کے ساتھ پہلے بھی بیان کیا کہ عربی یہ فارسی جو ہم نے الفابیٹ سیکھے تو ہر ایک الفابیٹ یا لیٹر جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں لیٹر بھی کہتے ہیں یا الفابیٹ بھی کہتے ہیں تو ہر لیٹر میں ہم نے چھے چھے چیزیں یا چھے چھے آوازیں ہم نے سیکھی مثلا علیف کے ساتھ آ اے او آ ای او جو ہم نے اوپر جو پیش میں علیف کے ساتھ جو چھے آوازیں بنتی تھی آ اے او آ ای او تو ان کے ساتھ ہم نے کچھ فوٹوز ہم نے وہاں پہ جو ووٹس تھے وہ ہم نے سیکھے کچھ کلمات تو اس کے ساتھ اب با کے ساتھ با کی بھی چھے آوازیں ہوتی آپ لوگ ساتھ میں پڑے کون سے ہوتی وہ چھے آوازیں شاباش وہ چھے آوازیں ہیں با بے بو با بی بو تو ان چھے آوازوں کے ساتھ کچھ جو کلمات یا ووٹس بنتے ہیں وہ انشاءاللہ اس پیش میں ہم سیکھیں گے خوب تو پیش نمبر ٢ونٹی وان یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر پہلے نمبر پہ جو بے کے اوپر جو زبر ہے جس کو ہم پڑھیں گے با تو با کے ساتھ یہاں پہ دو فوٹو سے تو سب سے پہلا جو فوٹو ہے اوپر والا وہ ہے ایک پتے کا فوٹو ہے یہاں پہ ایک لیف ہے جس کو انگلیش میں لیف کہتے ہیں یا اردو میں پتہ کہا جاتا ہے خوب تو اس پتے کو درخ کے اس پتے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے برگ برگ کہتے ہیں بارا گاف یا اردو زبان میں ہم پڑھیں گے بے رے گاف تو بے رے گاف سے کیا بنے گا برگ تو فارسی میں پتے کو کیا کہا جاتا ہے برگ خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے یہاں پہ آئسکریم کا فوٹو ہے تو آئسکریم کو فارسی میں کہا جاتا ہے بستنی بستنی کہا جاتا ہے بے سین تے بست نون یہ نی بستنی تو یہاں پہ دو چیزے سب سے پہلا تھا پتہ پتے کو کہتے ہیں فارسی میں برگ اور آئسکریم کو کہا جاتا ہے بستنی خوب اس کے بعد لیف سائیڈ میں یہاں پہ جو فوٹو سے وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں بے کے ساتھ علیف با تو با کے ساتھ یہاں پہ دو فوٹو سے تو اس کا ہم وہ معنی سکھیں گے انشاءاللہ خوب تو سب سے پہلا اوپر جو فوٹو وہاں پہ بارش برس رہی ہے تو بارش کو یا انگلیش میں جس کو ہم کہتے ہیں رین تو بارش کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے باران باران کہا جاتا ہے کبھی کبر ہم اردو میں بستبال کرتے ہیں باران بے علیف رے علیف نون باران بے علیف با رے علیف نون ران باران تو فارسی میں کہا جاتا ہے بارش کو باران خوب تو پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا پھر سے ایک بار کہ یہ جنہیں بھی فوٹو سے انشاءاللہ ان کا جو اردم یا فارسی میں جو لکھ کے بے علی فرے علی فنون تو اس طرح سے لکھ کے انشاءاللہ جو بک نمبر ون ہے اس بیسک بک کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے دوبارہ تو آپ لوگ جن کو یاد ہوتا ہے یہ ووکیب لیری سب یاد ہوتی ہے تو وہ لوگ یاد کرے ہیں الحمدللہ جن کو مشکل ہوتی ہے تو وہ زیادہ اس پہ سٹریس نہ لگائے فوکس زیادہ نہ لگائے انشاءاللہ آپ لوگ آہستے آہستے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ خوب تو بارش کو فارسی میں کہا جاتا ہے باران خوب اس کے بعد جو اگلا جو فوٹو ہے نیچے تو یہاں پہ ہوا چل رہی ہے تیز ہوا چل رہی ہے جس کو ہم انگلیش میں انگلیش میں جس کو کہتے ہیں وینڈ تو فارسی میں تیز ہوا کو یا ہوا کو کیا کہتے ہیں باد بے علف دال بے علف دال باد باد یعنی ہوا تو باد کو کیا کہتے ہیں فارسی زبان میں باد خوب تو یہاں پہ ہم نے چار چیزیں سیکھی ابھی تک سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ فارسی زبان میں درخت کے پتے کو کیا کہا جاتا ہے بھرگ بے رے گاف بھرگ خوب اس کے بعد آئسکریم کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بستنی خوب اس کے بعد بارش کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے باران اور اس کے بعد ہوا کو فارسی میں کیا کہتے ہیں باد خوب تو اس کے بعد جو نیچے جو فوٹوز ہیں وہاں پہ آپ لوگ چلے پی ڈی ایف کو تھوڑا نیچے کریں خوب پیش نمبر ٹونٹی ون یہاں پہ با کی نیچے زیر ہے تو ہم پڑھیں گے بے با بے خوب تو آپ لوگ مثلا ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے دوستان موبائل میں پی ڈی ایف اوپن کر کے پڑھ رہے ہو وہ بھی اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں اس سے زیادہ آپ لوگ کے لئے اگر کسی کے پاس لیپ ٹوب ہو تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے مثلا اگر آپ میں سے کچھ دوستوں کے پاس لیپ ٹوب ہو تو آپ لوگ اس پی ڈی ایف کو اپنے لیپ ٹوب میں ڈالے وہاں پہ اوپن کریں اور اس آئیڈیو کلپ کو یا چاہے لیپ ٹوب میں ہو یا موبائل میں ہو وہاں پہ آپ لوگ آئیڈیو کو پلے کریں اگر آواز اس میں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو آپ لوگ ایئر فون لگا کے بھی سن سکتے ہیں تو آپ لوگ لیپ ٹوب میں پی ڈی ایف کو کھولے اس سے کیا ہوگا آپ کے لئے سکرین تھوڑا بڑا ہوگا تو اس میں پڑھنے میں بھی آپ لوگ کے لئے آسانی بھی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا اگر کسی کے پاس لیپ ٹوب نہ ہو تو وہ لوگ موبائل سے ہی کام چلائے خوب مسئلہ نہیں تو یہاں پہ ہم باقی انڈیجز زیر لگا کے پڑھیں گے تو بے کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے دو فوٹوز دیا سب سے اوپر جو فوٹو ہے وہ ہے چاول کا چاول جس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں رائس تو چاول کو فارسی میں کہا جاتا ہے بیرنج بیرنج با کے نیچے زیر لگا کے بے بے لگا کے با بے بو یہ جو با بے یہ ہے بے بے کے ساتھ پڑھیں گے بیرنج بے رے نون جیم بیرنج بیرنج یعنی چاول خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ ہے پیٹرول کا فوٹو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ پیٹرول یہاں پہ یہاں پہ نقشے میں یہاں پہ نشان کیا ہوا ہے تو پیٹرول کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بنزین بنزین کہتے ہیں فارسی والے بنزین بے نون زے یہ نون بنزین تو چاول کو کہا جاتا ہے بے رنج اور پیٹرول کو کہا جاتا ہے بنزین خوب اس کے بعد اگلے جو فوٹو سے با کے ساتھ یہ لگا کے بی با بی تو بی کے ساتھ ہم یہاں پہ دو فوٹو اس کے سکھیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہاں پہ دیکھیں ایک مریض آدمی ہے تو اس مریض کو فارسی میں کہا جاتا ہے بیمار یا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بیمار یعنی اگر کوئی شخص مریض ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بیمار کہتے ہیں یعنی یہ بندہ بیمار ہے مثلا تو بیمار کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں بیمار ہی کہتے ہیں بیمار خوب اس کے بعد جو نیچے جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ ناک ہے نوس انگلیس میں جس کو ہم نوس کہتے ہیں نو اے سی نوس فارسی میں کہا جاتا ہے بی نی بی نی کہتے ہیں نوس کو یا ناک کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بی نی بے یہ بی نون یہ نی بی نی خوب ایک آپ لوگ کو ایک چیز مثلا کہنا چاہتا ہوں جب بھی آپ لوگ مثلا اگر کسی کے وارہ ہو تو یا اس طرح سے ان کے پاس توفیق ہو تو آپ لوگ ایک کام کر سکتے تاکہ آپ لوگ آپ لوگ کی فارسی وہ سٹرونگ ہو جائے کیونکہ ایک بات واضح سی بات ہے کہ جس کام میں ہم مثلا جتنی محنت کریں گے یا جتنی زیادہ تاغدو کریں گے تو اس کام کو ہم زیادہ اچھی طرح سے ہم کر پائیں گے اور سیکھ پائیں گے اسی طرح زبان بھی اسی طرح سے ہے مثلا اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی دوست ہے جو فقط یہ میری مثلا جو ریکارڈنگ سے کلاس کی لیکچرز کی ریکارڈنگ کو فقط سن رہا ہے اور مثلا کلاس ٹائم پر صرف اٹین کر رہا ہے اور این سے بیٹھتا ہے اس کے لئے اور کچھ نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے اتنا وہ زیادہ نہیں سیکھ پائے گا بنسبت ہے اس دوست کے جو مثلا کلاس بھی اٹین کرے کلاس اٹین کرنے کے بعد مثلا وہ بعد میں بھی ساتھ میں الگ سے ریوائز کرے یا ریپیٹ کرے یا بھوک کو کھولے دوبارہ پڑھے عموم وہیں جو سکولمی ایکولیجس میں ہوتا ہے مسلا سکول کالیج میں کچھ اینسے بچے ہوتے جو مثلا کلاس ٹائم پر ہی آکے فقط پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد گھر میں جاکے دوبارہ کتاب نہیں کھولتے تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے لیکن کچھ اینسے بچے ہوتے ہیں جو مثلا کلاس ٹائم پر جو کتاب یا جو لیسن پڑھتے ہیں سبق پڑھنے کے بعد گھر میں آکے دوبارہ اس کو ایک بار کتاب کھول کے دیکھتے ہیں اور ایسے ہی جو بچے ہیں وہ لوگ فیوچر میں کیا ہوتے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسی فارسی میں بھی یہی کانون اپلائے ہوگا آپ لوگوں میں سے جو مثلا ایکسٹرا اس کو ٹائم دے گا تو وہ زیادہ سیکھ پائے گا اور جو اس کو کم ٹائم دے گا تو اس کے لیے وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے جگہ پہ کہ اس کو زیادہ ٹائم دے ایکسٹرا ٹائم پہ بھی الگ سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں خوب اس کے علاوہ ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہو اگر possible ہو تو ابھی سے ہی وہ یہ کرے کہ مثلا جب کلاس ہوتا ہے ابھی مثلا کلاس ہو رہا ہے تو آپ لوگ جب یہ جو کلاس کی جو لیکچر ہے وہ اس کی recording wise آپ لوگ سن رہے ہیں ساتھ میں آپ لوگ pdf بھی کھول کے بیٹھے تو ایک کام یہ بھی کرے اگر کسی کے پاس possibilities ہو تو ایک copy اور کلم ساتھ میں لے کے بیٹھے copy pen یا copy pencil copy pencil ساتھ میں لے کے بیٹھے اور آپ لوگ کوشش کریں کہ مثلا جو vocabulary جو words ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ لوگ لکھنے کے ساتھ میں کوشش کریں مثلا ابھی ہم نے پڑھا کی فارسی میں جو ناک ہے اس کو بینی کہا جاتا ہے تو آپ لوگ مثلا ایک copy میں وہاں پہ لکھے کہ مثلا ناک کو یا nose کو فارسی میں بینی کہتے تو لکھ کے رکھے ایک جگہ پہ وہ اس سے کیا ہوگا آہستہ آہستہ آپ لوگ کی جو vocabulary سے وہاں پہ اس copy میں save ہوتے جائے گی تو آپ لوگ بعد میں revise کر سکتے ہیں مثلا آج کے lesson میں ہم نے اگر دس نئی چیزیں ہم نے یا دس نئے vocabulary ہم نے سیکھے تو آپ لوگ اس کو ایک copy میں لکھ کے رکھیں گے یہ کام آپ لوگ ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر ابھی نہ کرے تو ابھی مثلا اگلی book میں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں کہا کہ جو اگلی book ہے یہ basic book ہے اس کے بعد book one وہاں وہاں پہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے مثلا جب وہاں پہ آئے گا یہ ناک آئے گا نوس تو وہاں پہ نیچے بینی لکھا ہوا ہوگا بے یہ نون یہ تو آپ لوگ یا تو ابھی سے جو کرنا چاہتا ہے خواہش مانے وہ لوگ ابھی سے ہی وہ copy بنائیں وہاں پہ vocabulary کے لئے الگ سے copy بنائیں اگر آپ لوگ ابھی سننے کرنا چاہتے تو جب book one ہم شروع کریں گے تو وہاں سے آپ لوگ ایک copy میں ضرور یہ کام ضرور کریں کیونکہ یہ بہت important کام ہے تو copy میں وہاں پہ ہر دن vocabulary لکھنے کے لئے آپ لوگ تیار بٹھے نیا جو بھی آپ نیا ایک کلمہ یا وورٹ سیکھو گے تو آپ لوگ وہاں پہ لکھ کے رکھیں مثلا ناک کو کہا جاتا ہے بینی تو یہ لکھ کے رکھیں اور مثلا کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگ جب آپ کے پاس کوئی time ہو فرصت ہو تو وہاں پہ آپ لوگ اس copy میں جو نئے نئے جو وورٹ سیکھے اس کو آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نئے وورٹ کو یاد کرنے میں تھوڑا time لگتا ہے مثلا ناک کو بینی کہا جاتا ہے اس کو پانچ چھ بار repeat کرنا پڑے گا دو تین بار دوبارہ ایک دو دن کے بعد دیکھنا پڑے گا پھر جا کے ہم اس کو مثلا یاد کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگ ضرور ہو سکے تو یہ اقدام ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ہی important ہے کیونکہ ہمیں ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے نئی زبان سیکھنے کے لئے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے نئے وورٹس یا ووکیبلیری سیکھنے ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح سے محنت کرنے پڑے گی خوب اس کے بعد جو نیچے جو فوٹو سے تو یہاں پہ با کے اوپر پیش لگا کے ہم پڑھیں گے بو با بے بو بو کے ساتھ یہاں پہ سب سے پہلے جو فوٹو ہے پکچر ہے یہاں پہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے بخاری بخاری یہاں پہ بخاری اگر ہم اردو میں یا انگلیش میں کہیں تو مثلا عموما ہم مثلا ونٹرز میں جو استعمال کرتے ہیں گرم کرنے کے لئے کمرے کو گرم کرنے کے لئے کوئی مثلا انگلیش میں جس کو ہیٹنگ سسٹم یا کہتے ہیں تو اس کو فارسی میں بھی یہ لوگ مثلا ونٹر کے ٹائم پہ گرم ہونے کے لئے یا کمرے کو گرم کرنے کے لئے جس ٹول کے استعمال کرتے ہیں اس کو یہ لوگ کہتے ہیں بخاری بے خے علیف بخاری بخاری کہتے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے بو کے ساتھ بخاری خوب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے وہ ہے پلیٹ کا ایک تھالی کا فوٹو ہے تو تھالی یا پلیٹ کو فارسی میں کہا جاتا ہے بشقاب بیشین بش کیونکہ بے کے اوپر پیش لاکھے پڑھیں گے بو بابے بو بش بش قاف علف بے قاب بشقاب تو پلیٹ کو فارسی میں کہا جاتا ہے بشقاب اوپر جو ہیٹنگ سسٹم میں اس کو کہا جاتا ہے بخاری اور پلیٹ کو کہا جاتا ہے بشقاب اس کے بعد جو اگلا جو فوٹو ہے وہاں پہ باگ کے ساتھ ہم پڑھیں گے بو تو بو کے ساتھ یہاں پہ جو پہلا جو پکچر ہے یہاں پہ ایک ہورن ہے جو مثلا جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے بوک بے واؤ قاف بوک جو ہورن ہوتا ہے آواز کے لئے جو مثلا ہم گاڑیوں میں دوسری چیزوں میں ہوتا ہے تو ہورن کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے بوک بے واؤ قاف بوک کہا جاتا ہے خب اس کے بعد نیچے جو فوٹو ہے یہاں پہ ایک پرندہ ہے اس کو فارسی اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو شاید تیتر ہے شاید میرے خیال سے لیکن حتمی طور پر نہیں معلوم تیتر ہے کی نہیں ہے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ کو معلوم ہو تو آپ لوگ دیکھئے گا تو اس پرندے کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے بوکالمون بے واؤ بو قافلام مین واؤ نون بوقالمون فارسی میں اس پرندے کو کیا کہتے ہیں بوقالمون خب تو یہاں پہ ہم نے چار چیزیں سکھی پہلا ہم نے سکھا کہ جو ہیٹنگ سسٹم میں اس کو کہا جاتا ہے بخاری جو پلیٹ ہے تھالی ہے اس کو کہا جاتا ہے بشقاب جو ہون ہے اس کو کہا جاتا ہے بوک اور یہ جو پرندہ ہے شاید یہ تیتر ہے اس کو کہا جاتا ہے بوقالمون خب الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو پیج ہے پیج نمبر ٢ونٹی ون یہ کمپلیٹ ہوا تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم آئندہ کی جو پیجز ہے اس کو ہم پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی